ناظرین آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ سنانے والا ہوں آج میں آپ سبھی کو بتاؤں گا کہ ایک کافر شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لئے آتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے اور پھر اس کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں آج کی یہ ویڈیو بہتی جیدہ کمالکی ہونے والی ہے ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کرنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے روایت ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک عزمی کافر عزمی کہتے ہیں جو عرب سے باہر رہنے والا ہوتا ہے اس کو ایک عزمی کافر مدینہ منورہ آیا اور اس نے لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پتہ پوچھا لوگوں نے اس عزمی کافر کو بتا دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوپیر کے وقت شہر سے کچھ دوری پر ایک خجور کا باغ ہے وہاں پر آپ کو آرام کرتے ہوئے مل جائیں گے آپ اس باغ میں جا کر حضرت عمر سے مل سکتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد خجور کے باغ میں آرام فرما رہے تھے اور وہ سو گئے اور یہ عزمی کافر دھونڈتے دھونڈتے آپ کے پاس تک پہنچ گیا اور عزمی کافر نے دیکھا کہ آپ اپنا چمڑے کا سوٹا اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند میں سو رہے ہیں عزمی کافر نے اپنے من میں ارادہ کیا کہ ان کو سوتے ہوئے قتل کر دوں گا اور یہاں سے فوراں ہی بھاگ جاؤں گا اور اس کافر نے اپنی تلوار کو میان سے باہر نکالا اور اس ارادے سے آگے بڑھا کہ آج تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کر دوں گا جیسے ہی یہ کافر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ دو شیر بہت زیادہ غصے میں مو فارتے ہوئے اس کافر پر حملہ کرنے والے ہیں یہ خوفناک منجر دیکھ کر وہ دہست کے مارے بلبلا اٹھا اور اس کے مو سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ کافر در کے مارے چیخ پڑا تب ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عظمی کافر کھڑا ہوا ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور وہ در کے مارے تھر تھر کانف رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کافر کے پاس آتے ہیں اور اس کے چیخنے کی اور اس کی گبراہت کی وجہ پوچھتے ہیں عظمی کافر پہلے ہی بہت زیادہ گھبرا چکا تھا اور بہت زیادہ دہست میں تھا اس لئے اس نے حضرت عمر سے سارا واقعہ صحیح صحیح اور سچ سچ بیان کر دیا اور رو کر اس نے اپنی گلتی کی معافی مانگی اور اسی وقت بلند آواز میں کلمہِ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ نرم معاملہ کیا اور اس کے ساتھ بہت اچھے سلیکے سے پیش آئے اور اس عظمی کافر کی ساری گلتیوں کو معاف کر دیا